سبر سے توقع تک کا سفر کیسے ہوتا ہے اور توقع سے موجود کا سفر کیسے ہوتا ہے جب آپ کا یقین اللہ پاک سے مانگی گئی دعاوں پر ہوتا ہے تو یقیناً پھر خیر کے انتظامات ہوتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا تمہیں کیوں لگتا ہے تمہاری مانگی گئی دعاوں پر میں نے کن نہیں فرمانا ہے اللہ پاکی تو ہیں جو آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں یقیناً انقریب آپ کے لئے خیر کے انتظامات ہوں گے آپ کی مانگی گئی دعاوں پر ضرور کن فرما دیا جائے گا اللہ پاک سے جب مانگا جاتا ہے نا تو اگر مگر کیسے ہوگا کب ہوگا یہ نہیں سوچا جاتا یہ نہیں دیکھا جاتا بس اللہ سبحانہ وتعالی کن فرما دیتے ہیں اور پھر خیر کے انتظامات ہونے لگ جاتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو تو سہی تمہیں عطا کروں گا بے شک اللہ پاک رحم کرنے والے ہیں رحیم ہیں اور بے انتہا محبت کرنے والے ہیں جب مانگا جاتا ہے تو بس پھر عطا کر دیا جاتا ہے نا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا اللہ پاکی تو ہے جو آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں یقیناً انقریب آپ کے لئے خیر کے انتظامات ہوں گے آپ کی دعاوں کو قبول کیا جائے گا آپ کے لئے ضرور آسانیہ ہوں گی اللہ پاک نے آپ کو اگر آج دعا کی توفیق دی ہے تو یقیناً آپ کے لئے آسانیہ ہونی ہے آپ کے لئے ضرور موجزات ہونے ہیں اور آپ کی مانگے گئی دعاوں پر ضرور کنفرما دیا جائے گا اللہ پاک نے آپ کو دعا کی توفیق کسی لئے تو دی ہے تاکہ آپ دعا کریں آپ مانگیں آپ کیوں فکر کرتے ہیں کل کیا ہونا ہے اللہ پاک کو معلوم ہے کہ آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہوگا کب ہوگا اور کس طرح سے ہوگا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مانگو تو صحیح میں تمہیں عطا کروں گا یقیناً اللہ پاک نے آپ کے لئے آسانیہ کرنی ہے دعاوں کو قبول کرنا ہے آپ کے لئے بہت جل موجزات ہونے ہیں اور آپ کے لئے ضرور اللہ پاک نے وہ سارے بند دروازے کھول دینے ہیں جو آپ نے اللہ پاک سے آج تک دعائیں کی ہیں اللہ پاک ہی تو ہے جو آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اللہ پاک ہی تو ہے جو آپ کو بہت جل وہ سب کچھ عطا کر دیں گے جس کے لئے آپ نے اتنی دعائیں کی ہیں اتنا عرصہ صبر کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں تو بس پھر آپ کا کام ہے دعا کرنا آپ کیوں فکر کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا کب ہوگا اللہ پاک نے تو کن فرمانا ہے اور بس پھر موجزات ہو جانے ہیں اللہ پاک نے آپ کو بے انتہا عطا کرنا ہے اللہ پاکی تو ہیں جو آپ پر سکون کی رحمتوں کی بارشیں عطا کریں گے آپ پاکی تو ہیں جو آپ کے حق میں آسانیہ کریں گے آپ کی دعاوں کو قبول کریں گے اور آپ کے لئے وہ سارے بند دروازے ایک کے کر کر کھول دیے جائیں گے جس کے لئے آپ نے اتنا عرصہ دعائیں کی تھی جس کے لئے آپ صبر کر رہے تھے جس کے لئے آپ کو معلوم تھا کہ اللہ پاک ہے نہ وہ سب سنبھال لیں گے تو بس پھر آپ کا کام ہے دعا کرنا اور اللہ پاک نے آپ کو عطا کرنا ہی کرنا ہے یقینا اللہ پاک نے آپ کے لئے خیر کے انتظامات کرنے ہیں آپ کی دعاوں کو قبول کرنے رہے ہیں اور آپ کے لئے موجزات ہو جانے ہیں جہاں آپ نے اتنا مانگا ہے وہاں آپ تھوڑا سا اور مانگ لیجئے یقین سے مانگ لیجئے صبر سے مانگ لیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے لئے کس طرح سے آسانیہ ہوتی ہیں اور کس طرح سے آپ کے لئے موجزات ہوتے ہیں بس اللہ پاک ہے نہ دعا کرتے رہا کریں اور پھر دیکھئے کہ آپ کے لئے کس طرح سے موجزات ہو جانے ہیں اور کس طرح سے آپ کے لئے آسانیہ ہو جانی ہیں جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بر پھر یقین سے مانگئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے لئے کس طرح سے موجزات ہوتے ہیں کس طرح سے آسانیہ ہوتی ہیں اور کس طرح سے آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین السلام علیکم ویلکم ٹی اینا در ویڈیو کیسے جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں اور بہت پیاری سی وہ میرے کا سٹوری جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی پہلی میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کا لفظ تکفر اللہ اور سیکنڈ میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کا لفظ صلات الحجات تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول کر دینے پر موجزات کر دینے پر قادر ہیں اللہ پاک سے مانگ کر دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے لئے کس طرح سے آسانیہ ہوتی ہے کس طرح سے آپ کے لئے موجزات ہوتے ہیں اور کیسے آپ کے لئے اللہ پاک جو ہے بہتر سے بہتری رستے بنا دیتے ہیں میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکالر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں آج کی جو پہلی میرے کا سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہے السلام علیکم قرط آپ کیسے ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسے ہیں اللہ پاک آپ سب کے دل کے دعوں کو حاجات کو قبول فرمائے اور سب کے لئے آسانیاں ہوں آمین سمہ آمین آپ ہی میں آپ کو اپنی بڑی بہن کی اور اپنی خود کی میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں بڑی بہن الحمدلیلہ بہت خوشیوں کے ساتھ اپنے گھر رخصت ہو چکی ہیں آپ کی ویڈیوز کو آپ ہی وہ دھائی سال سے سن رہی تھی اور اللہ پاک نے ان پر جو کرم کیا ہے ان کی سٹوری آج میں آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو اپنی میریکل سٹوری ہے جو کہ اللہ پاک نے آپ ہی رمضان مبارک میں میرے لئے میریکل کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ ہی میں آپ کو اپنی بہن کی سٹوری بتانا چاہتی ہو تو آپ ہی ان کے لئے ہوتا کچھ یوں ہے آپ ہی جب یونیورسٹی میں تھی تو اس ٹائم سے آپ ہی ان کے کلاس فیلو تھے جن کو وہ بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور وہ بھی انہیں پسند کرتے تھے لیکن آپ ہی میرے امی ابو کبھی بھی نہیں مان سکتے تھے میری بہن کی پسند کی شادی کے لئے اسی لئے میری بہن بہت زیادہ پریشان رہتی تھی ایسا تھا کہ آپ ہی ایک دیر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ میں پہلے اپنے گھر والوں سے بات کر لوں تو میرے گھر والے اگر مانتے ہیں تو اس کے بعد تم اپنے گھر والوں سے بے شک اس بارے میں بات کر لینا اب آپ ہی بہن کو پسند کرتے تھے انہوں نے آپ ہی اپنے امی ابو سے جب بات کی تو ان کے امی ابو نے کہا کہ بلکل بھی ہم نے تمہاری پسند سے شادی نہیں کرنی ہے کیونکہ ہم نے تمہاری زبان بچپن سے ہی تمہاری فپو کو دی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں اب مجبور ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں اور میرے گھر والے مجھ پر پریشر ڈا رہے ہیں بار بار کہ تم جو ہو اس بارے میں نہیں سوچو گے میں جو کہہ دیا گیا ہے بس تم نے اب ہمارے لیے ہی اس فیصلے کو سننا ہے جو ہم نے تمہارے لیے سوچ لیا ہے بس بھی آپ ہی یہ بات جب میری بہن کو پتا چلی تو میری بہن بہت زیادہ تکلیف میں آئی بہت پریشان ہوئی لیکن آپ ہی ایسا تھا کہ اب بھی ظاہر ہے فیلحال کچھ عرصہ تو لگنا ہی تھا لیکن آپ ہی بس اللہ تعالی سے دعا تھی اب اللہ تعالی اس پر کرم کر دی ایسا ہوا کہ ان کے یونیورسٹی کے لاسٹ ڈیز چل رہے تھے اور آپ ہی اس ٹائم پر انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانوگی تو میری بہن نے کہا کہ نہیں کہ ایسا برا ماننا تو انہوں نے کہا کہ امی ابو نے میری شادی کی ڈیٹس رکھنی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے سے زیادتی نہیں کرنا چاہتا میں نے تمہارے سال ساڑھے چار سال گزارے ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کرکو کسی بارے میں برا بھلا کہو یا میرے بارے میں کچھ غلط سوچو جو بات ہے وہ ہی تمہیں بتا رہا ہوں آگے تم جیسے کہتی ہو تو میری بہن آپ ہی رونے لگ گئی اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیوں ہوا ہے یا میرے ساتھی ایسا کیوں آپ کے ماں باپ کے خلاف نہیں کرنا چاہتی بس یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے اگر آپ مطمئن ہیں آپ کا دل سکون میں ہے تو بے شک آپ اپنی زنگی کو آگے گزارے لیکن پھر آپ کو بھی جب پتہ چلے کہنا ہے کہ میں نے اپنی زنگی کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں بھی پھر اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے لگی ہوں شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تکلیف کیسی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں دیکھو ایسا مت کرو لیکن میں تمہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم بھی اپنے پیرنٹس کی مرضی سے شادی نہ کرنا یا آگے اپنی زنگی کو نہیں گزارنا میں تمہیں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گا ہاں صرف یہ کہوں گا کہ بس جو انسان تمہیں ملے وہ تمہیں اسی طرح سے سمجھے جیسے ہمیشہ میں نے تمہاری بات کو سمجھا ہے اور تمہیں عزت دی ہے میں نے کہا کہ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا زندگی پریکٹیکل ہوتی ہے اور زندگی کا نام یہی ہے کہ اگر آپ میرے نصیب میں نہیں ہے تو مجھے بھی موو ہو جانا چاہیے اور آپ کو بھی انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اگر تمہیں یہی بہتر لگتا ہے اب آپ ہی میری بہن بہت زیادہ پریشان بھی ہوئی ڈپریشن میں بھی تھی اور آپ ہی پھر اس نے اس ٹائم پر یہ ساری بات جب مجھے بتائی تو آپ ہی میں جو ہوں اللہ تعالی سے اس کے لئے دعا کرتی تھی اور پھر آپ ہی میں جو ہوں ان دنوں آپ ہی اگزامز کی تیاری بھی کر رہی تھی کیوں کر رہی تھی تو میرے آپ ہی فائنل اگزامز چل رہے تھے دن میں یوٹیوب پر سرچ کر رہی تھی کہ اللہ تعالی دعاوں کو کیسے قبول کرتے ہیں تو آپ ہی تحجد میرے کا سٹوریز میرے سامنے آ گئی تو اس میں سے آپ ہی آپ کی میرے کا سٹوری تھی جس پر آپ ہی میں نے رینڈم لکھ لکھ کیا اور جب میں نے آپ کی باتوں کو سنا آپ کی آپ ہی میرے کا سنے جو آپ کی زندگی میں ہوئے میں نے اپنی بہن کو آپ کی سٹوری کا لنگ بھیجا اور میں نے کہا کہ آپ ہی یہ سٹوریز کو لازمی سنیے گا اللہ تعالی نے شاید آپ کو سنبھالنے کے لئے یہ سٹوریز بھیجی ہیں آپ کیوں فکر کرتی ہیں بہرحال آپ ہی میری بہن نے آپ کیوں سٹوریز کو سنا اور آپ ہی یقین گرے وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ایک ایک ورڈ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کس بات کی جلدی ہے کیوں سبر نہیں ہو پا رہا ہے اللہ پاک ہے نا اللہ پاک خیار کریں گے اب آپ ہی میری بہن نے آپ سے کہیں انسٹیہ پر اس ٹین پر کانٹیک کیا تو آپ نے میری بہن کو ریپلائی بھی دیا اور آپ نے آپ ہی اس سے بات کی تو اس نے آپ کو ساری بات بتائی آپ نے کہا کہ آپ دعا کریں باقی اللہ تعالی کی مرضی ہوگی تو اللہ تعالی تو نصیب بھی بدل دیتے ہیں نا اور آپ ہی یقین کریں ہمیں تو اس بارے میں پتا ہی نہیں تھا کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ تو دعا سے لکھا جا سکتا ہے ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا بس دعا کرنی ہے اور آپ ہی دعا بھی کوئی اتنی خاص نہیں بس یہ کہ جو چاہیے مانگ لو اب آپ ہی یہ تو پتا ہی نہیں تھا کہ دعا تو اصل اللہ تعالی سے تعلق بنانے کا رستہ ہے اور ہم تو صرف دعا کرتے ہیں اور بس پھر خیر آپ ہی میری بہن اور میں نے جو ہے دعا کرنی آپ کے چینل کے تھو آپ کی میریکل سٹوریز کے تھو سیکھا اور ہمیں آپ ہی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی سے بات کرنے میں جو سکون ہے یہ سکون تو کئی اور ہے ہی نہیں برحال آپ ہی میری بہن نے نماز تحجد کو اپنی زنگی میں شامل کر لیا اور اس کے بعد آپ ہی آپ کے ویڈیوز کے تھو وہ ڈیلی آپ ہی سوری یوسف اور استقفیر اللہ کی کسرت کرتی تھی اور اللہ تعالی سے دعا کر رہی تھی آپ آپ ہی دعا کا سفر اس طرح سے شروع ہو چکا تھا اس کے لیے اور اللہ تعالی کے وہ آپ ہی قریب ہوتی جا رہی تھی اب آپ ہی اس سے پتا چل گیا کہ ان کا جو ہے آپ ہی نکاح ان کی کزن کے ساتھ ہو چکا ہے اور آپ ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی بہت تکلیف میں آئی لیکن آپ ہی اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اس نے کہا کہ جو اللہ تعالی کا فیصلہ ہوگا اب آپ ہی جیسے ہی میری بہن کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی اس کا ریزرٹ آیا تو امی ابو نے کہا کہ بیٹا تمہارا رشتہ جو ہے تایابو مانگ رہے ہیں اب تم بتاؤ کیا کہتی ہو اب آپ ہی جو تایابو کے بیٹے ہیں وہ آپ ہی شروع سے ابروٹ میرے ہیں اور آپ ہی وہ ظاہر ہے وہی کے پڑے لکھے اور اس طرح سے آپ ہی ان کی نیچر ڈیفرنٹ تھی میری بہن کی نیچر ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی تو آپ ہی میری جو تایابو کیا تھی وہ بہت زیادہ سک نیچر کی تھی خیر آپی میری بہن نے امی ابو سے کہا کہ جو آپ کا فیصلہ ہے آپ لوگ اگر میرے لئے یہ بہتر لگ رہا ہے اور آپ لوگ کو لگتا ہے کہ میں زندگی اچھی گزار سکتی ہوں تو آپ لوگ بے شک میری طرف سے ہاں کر دیں اب آپی امی ابو نے میری بہن کو سنتے ہوئے اس کے بعد فوراں ہی شام میں جو ہے تایابو کو کال کر دی اور ہاں کر دیا رشتے کے لیے اس طرح سے جو ہے میری بہن کا آپی وہاں پہ بات پکی ہوگی کزن کے ساتھ جو ہے اس کی آپی دعا خیر کے دعا خیر کے دن رکھ دیے گے اور پھر آپی اس طرح سے میری بہن کی دعا خیر بھی جو ہے میرے کزن کے ساتھ آیا ابو کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی اب آپی اس کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے میری تاہی امی آپی عجیب جیب باتیں کرنے لگ گئی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میری جو بہنیں ہیں شادی پہ اتنے جوڑے چاہئے بیٹیوں کو زیور ڈالو ان کے سسرال والوں کا خیال کرو تو آپی میری امی کہتی تھی کہ ابھی چھے مہینے پاکی ہیں لیکن آپ کو زیادہ ہی کہہ رہی ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ کو یہ امید تھی ہم سے تو آپ پھر کسی لینڈلورڈ کی بیٹی سے شادی کر لیتے اب آپی یہ بات اتنی سی تھی اور اس بات کا اتنا زیادہ آپی ایشو بن گئے جبکہ آپی میری امی ایک بیٹی کی ماں تھی اور تاہی ابو تاہی امی نے اپنی خوشی سے رشتہ مانگا تھا لیکن آپی اس بات کا اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ امی نے یہ باتیں کہیں ہیں تو امی کہتی ہے کہ میں تکریف میں آؤں تو میں کچھ کہوں بھی نہ یہ کیسا اصول ہے لیکن اب ان لوگوں نے حدی کر دی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹیوں کی ساس کو اور نندوں کو بھی گورڈ کی چیزیں ڈالی جائیں انہوں نے ابو کو سمجھایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ آگے چل سکے گا کیونکہ دیکھیں انہوں نے بے شک محبت سے رشتہ تو لے لیا ہے آپ نے اپنے بھائی کی محبت میں آ کر اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھ بھی دیا ہے آپ یہ سمجھنے کہ آپ کی جو بھابی ہیں انہوں نے میری بیٹی کو بہت مشکل وقت دینا ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی سروائف کرے کیا میں نے اس دن کے لیے اسے پڑھایا لکھایا تھا آپ مجھے خود بتائیں کہ رشتوں کی کمی ہے ان لوگوں نے اپنی محبت سے رشتہ مانگا خیر آپ یہ بہت آرگیمنٹ ہوا امی اور ابو کے بیچ میں لیکن آپ یہ فائنل ڈیسیجن یہ ہوا کہ ابو نے کہا کہ مجھے نہیں پتا میں اپنے بھائی کو انکار نہیں کر سکتا میرا جو پلوٹ ہے میں وہ بیش دوں گا لیکن اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے گھر ہی کروں گا امی نے کہا کہ آپ زد کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر والے زیادتی کر رہے ہیں لیکن آپ ہی میرے ابو نے ایک بھی بات کو نہیں سنا اور وہ امی ابو دونوں کے بیچ میں کہہ لیں کہ اس طرح سے پس رہی تھی کہ جیسے آپ ہی وہ چھوٹی بچی ہے اور جس طرح آپ ہی ماں باپ کہہ رہے ہیں بس وہ وہی کرتی جاری ہے کیونکہ آپ ہی وہ تکلیف میں تھی اس کو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے تو اسی لئے بس آپ ہی اس کو تھا کہ بس اللہ تعالیٰ خیر کرے سب ہو جائے اب آپ ہی جس طرح انسان بھاگ رہا ہوتا ہے زندگی کے سفر سے اور کہتا ہے کہ بس آپ دن گزرے رات گزرے تو آپ ہی یہی حال تھا میری بہن کا اور وہ آپ ہی سیم اسی طرح جہاں بس وقت کو گزار رہی تھی خیر آپ ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے میری بہن کی زندگی کی جو کہانی ہے وہ آپ ہی چل رہی تھی اور آپ ہی میری بہن بہت پریشان تھی تکلیف میں تھی اور میری بہن چاہتی تھی کہ جس طرح سے آپ ہی انہیں عذیت ملی ہے اور انہوں نے برداشت کیا جب ان کا نکاح ہوا تو میری بہن کا بھی جب نکاح ہو اسی طرح سیم عذیت میری بہن بھی انہیں دے تو آپ ہی پھر میری بہن اس چیز کو مقابلے میں لے کر چلی گئی تھی اس طرح سے جو ہے میری بہن ڈیلی اس تک فراللہ پڑتی تھی اور آپ ہی وہ بتاتی ہے کہ دو ہزار یا تین ہزار مرتبہ اس تک فراللہ پڑھ لیا کرتی تھی اور آپ ہی ڈیلی ایک مرتبہ نے ڈپریشن کے لئے اپنے آپ کے لئے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری آنے والے زندگی میں بہترین فیصلے کیجے گا اور جو آپ کو میرے لئے بہترین لگ رہا ہے اب آپ ہی جب میری بہن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی تو اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو پھر بہترین ہی کرنا ہے نا اور جب اس نے اللہ پاک کی مان لی ہے تو اللہ پاک اسے کیسے آپ ہی پریشان رہنے دے سکتے ہیں بہرحال آپ ہی اس طرح سے جو ہے میرے ابو نے اپنی مرضی کو کرتے ہوئے میری بہن کی آپ ہی جو ہے وہاں پر انگیجمنٹ کی اور انگیجمنٹ کے تین مہینوں بعد جو ہے آپ ہی میری بہن کی شادی جو ہے آپ ہی وہاں پر ہو گئی تایابو کے گھر میں اب آپ ہی وہ ساری وہ ساری چیزیں میرے ابو نے اپنے اون پر آپ ہی میری بہن کے لیے کی میری تائیمی نے کہیں تھی میرے تایابو ایک ورڈ بھی نہیں بولے اور میرے ابو کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے تو اسی لیے بس پھر آپ ہی ہم لوگ بھی چپ کر گئے تھے دیکھ رہے تھے کہ کیا کرے ہیں یہ لوگ اور بس آپ ہی اللہ پا کے سپورت تھا ہر فیسدہ بس پھر آپ ہی اسی طرح میری بہن رخصت ہو کر تایابو کے گھر چلی گئی اب آپ ہی رخصتی ہونے کے بعد جو ہے میری بہن اور ان کے ہزبن جو ہیں آپ ہی باہر گئے ہوئے تھے ڈینر کے لیے تو وہاں پر آپ ہی ان کی وائف بھی اور وہ بھی آئے ہوئے تھے کہ کزن جو ہے انہوں نے کہیں آپ ہی میری بہن سے کہا کہ یہ لڑکا کون ہے اور تمہیں اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے تو میری بہن نے کہا کہ مجھے کیا پتہ کون ہے خیر آپ ہی انہوں نے آ کر جائے میری بہن سے سلام دعا کرنے شروع کر دی اور وہی پر آپ ہی جو میرے کزن ہیں انہوں نے کہا بھائی سب آپ کون ہیں تو آپ ہی انہوں نے اپنا انٹرڈکشن دیا اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ یونیورسٹی میں تھا اب آپ ہی انہوں نے رینڈم لی سلام دعا کی تھی کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن آپ ہی اس چیز کا اتنا بڑا ایشو بنا دیا کیا اور یہ چیز آپ ہی ایسی ہو گئے کہ میری بہن کی بات ڈیورس تک آ گئی وہ آپ ہی ہمارے گھر واپس آ گئے اس جھگڑے کی وجہ سے اور آپ ہی پھر وہ جب واپس آئی ہے تو اس نے آپ ہی ان کو کال کی اور اس نے کہا کہ اگر تم میرا گھر خراب کر رہے ہو تو میں تمہاری بیوی کو بھی سب کچھ بتاؤں گی تم نے کس طریقے سے میرے ساتھ کیا سالے چار سال جو ہے تم نے مجھے عذیت دی تم نے کہا شادی مجھ سے کرو گے اینڈ پر نکاح کسی اور سے کر لیا انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بالکل بھی یہ نیت نہیں تھی کہ میں تمہاری زنگی کو ڈسٹرپ کروں میں نے سمپل آ کر ایز ای یونیورسٹی فیلو تم سے بات کی ہے میں نے کیا غلط کیا ہے آپ آپ ہی غلط نہ وہ تھے نہ میری بہن تھی لیکن آپ ہی جو میرے تائیابو کی فیملی تھی وہ آپ ہی بس کہہ لیں کہ بسانہ ہی نہیں چاہتے تھے میری بہن کو تائی امی کو وہ سب کچھ تو مل گیا تھا جو وہ آپ ہی ڈیمانٹس کر رہی تھی تو آپ ہی بس پھر تائی امی نے اس بات کا اتنا ایشو کریئٹ کیا کہ میری بہن کو اتنا غصہ آیا کہ آپ ہی اس نے تائی امی کو چپ کروانے کے لیے کچھ باتیں بولی ہی تھی تو آپ ہی میری بہن کو ان کے ہزبین نے جو کہ آپ ہی میرے تائیابو کے بیٹے ہیں انہوں نے آپ ہی وہیں پر ڈیورس دے دی اور پھر آپ ہی کیا کرتے اب کوئی اور حل ہمارے پاس تھا ہی نہیں میری بہن کو ڈیورس ہو گئی اور سارا معاملہ ختم ہو گیا اب آپ ہی میری بہن نے انہیں چیزیں کالز کی تو انہوں نے آپ ہی کالز پکنے کی اور میری بہن نے کہا کہ تم صرف میرا گھر خراب پڑنا چاہتے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا تم نے میرے ساتھ غلط کیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہاری وجہ سے میرا گھر خراب ہوا تمہاری وجہ سے ہماری فیملیز کے بیچ میں جو ہے تعلقات خراب ہو گئے ہیں بس آپ ہی ان کو یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ ان کا میسیج آتا ہے کہ کیا تعلقات خراب ہونے ہیں میری بیوی بھی اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکی اور ایک سلام جو میں نے تمہیں کیا اس نے تمہاری زنگی اور میری زنگی دونوں کو خراب کر دیا جبکہ ہماری نیت ایسی نہیں تھی لیکن یقین کرو مجھے نہیں پتا کہ میں نے تمہارے صد کیا 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 نہیں کیا لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں میری دعا سے آج تک تمہارا خیال نہیں نکلا نہ ہی تمہارا ذکر نکلا ہے جب بھی دعا کرنے بیٹھتا تھا تو تمہارا نام زبان پر آتا تھا اور ایک دم سے خود کو جھٹکتا تھا کہ تمہارے لیے کیوں ایسا سوچتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرے دل میں یہ خیال بار بار کیوں آتا ہے میری بہن نے کہا کہ بس آئینا مجھ سے رابطہ نہیں کرنا اب آپ ہی انہوں نے کہا کہ کیا رابطہ نہ کروں میں تو خود تمہارے لیے اچھا سوچتا ہوں باقی اللہ تعالی تمہارے لیے میرے لیے بہترین ہی کرے ہیں ابھی تک کچھ غلط تو نہیں ہوا اگر ہم ان شادیوں میں رہتے تو دونوں کو عذیت ہی تھی میں نے کہا کہ آپ کے لیے نہیں لیکن میری فیمری کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ مجھے ڈیورس ہو چکی ہے اب آپ ہی بس اسی طرح میری بہن اور مزید تکلیف میں تھی اور وہ بتاتی ہے کہ آپ ہی اس نے شادی کے بعد بھی استقفراللہ اور سورہ یوسف پڑھنی نہیں چھوڑی تھی اور وہ اللہ تعالی سے اپنے لیے ہمیشہ بہترین مانگتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالی آپ نے ہی سب سنبھالنا ہے اور آپ ہی میرے لیے سب بہترین کریں گے یہ توقع تھا جو میری بہن کا اللہ تعالی پر تھا اپنی مانگے گئی دعاوں پر تھا تو آپ ہی اللہ تعالی نے پھر اس کے لیے آسانیہ تو کرنی ہی تھی نا ایک دن ایسا ہوا کہ میری امی جو ہیں جانی ماس پر بیٹھ کر بہت زیادہ رو رہی تھی تو میری بہن ان کے پاس ہے اس نے کہا کہ امی آپ کو کیا ہوا ہے تو آپ ہی میری امی نے کہا کہ میں نے تمہارے ابو کو سمجھایا بھی تھا لوگوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ دون کر رشتے کو ختم کر دینا ہے کیا ہوا آج تم ڈیورس لے کر گھر آگئی ہو آپ تمہارے ابو اپنی غلطی کو مان بھی نہیں رہے ہیں میں تو ماں ہوں نا میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتی میری بہن نے کہا کہ امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ اللہ تعالی سے بہترین مانگ رہی تھی نا تو اللہ تعالی نے اچھا ہی کیا کیونکہ امی دیکھیں میں وہاں پر رہتی اگر ایک رشتہ ذرا سے سلام کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے تو کل کوئی ان لوگوں نے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا امی نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے تمہاری مرضی جو تمہیں بہتر لگتا ہے اب آپ ہی امی نے اچانک سے میری بہن سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ اس لڑکے نے ایسا کیا کہا تھا جو تمہارے شوہر کو اتنا غصہ آ گیا میری بہن نے کہا کہ امی کچھ بھی نہیں کہا تھا اس نے صرف آ کر سلام کیا اس سے پہلے میرے حزبر نے یہ پوچھا تھا کہ تم اس لڑکے کو جانتی ہو میں نے کہا نہیں جانتی تو جب انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ میری یونیورسٹی فیلو ہیں تو بس اس بات پر بات ساری خراب ہو گئی اب آپ ہی امی نے کہا کہ بیٹا اس لڑکے کی شادی ہو چکی ہے تو میری بہن نے کہا شادی ہوئی تھی اس کی بھی ڈیورس ہو گئی اس کی بیوی نے تو کھلا ہی لے لی ہے امی نے کہا وہ کس بات پر تو میری بہن نے کہا کہ اسی بات پر کہ جو ساری بات کھلی ہے تو بس پھر آپ ہی یہ سارا معاملہ اس طرح سے سامنے آ گیا اور اب تو آپ ہی کیا کرتے کہ بعد جب میری بہن نے امی کو بتائی تو امی نے کہا کہ دیکھو دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے کاش تمہارے ابو پہلے مان جاتے بہن نے امی سے کہا کہ امی مانی تو آپ بھی نہیں تھی میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ ایک بار ملنے اس سے لیکن آپ لوگوں نے اس ٹیپ پر صاف صاف منع کر دیا ان کی فیملی بھی نہیں مان رہی تھی امی نے کہا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اگر ابھی اس لڑکے نے تمہارے ابو سے بات کی تمہارے ابو مان جائیں گے میں نے کہا کہ امی مجھے نہیں پتا میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے بھارال آپی میری بہن کہتی ہے کہ اس رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ یوسف جب پڑی تو آپ ہی وہ کہتی ہے کہ ابھی آدھی کمپلیٹ سورہ یوسف ہوئی ہی نہیں تھی کہ اس کے آنسو قرآن پاک پر گرے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا کیا قصور تھا میں نے ایک انسان کو پسند کیا میرے گھر والے نہیں مانے میں نے ان کی مان لی لیکن پھر بھی میرے ساتھ اتنا غلط ہو گیا اب آپ ہی یہ باتیں اللہ تعالیٰ سے کری رہی تھی کہ اس کے فون پر انہی کی کال آتی ہے آپ ہی جو کہ الحمدلیلہ اب میرے بھینوئی بن چکے ہیں اور آپ ہی انہوں نے ان کو کال کر کے کہا کہ ایک بات کہوں میری امی اور میرے ابو جو ہیں تم لوگ کے گھر آنا چاہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ساری بات کھل چکی ہے تمہاری ڈیورس کی ہوئی ہے میری کھلا کی ہوئی ہے تو اس معاملے میں آ کر امی ابو بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کی مرضی یہ میری امی کا نمبر ہے یہ میرے ابو کا نمبر ہے جس کو دلچائے کال کر لو لیکن پلیز مجھے تنگ نہ کرنا اور میری زنگی میں اب آ کر انٹرفیر مت کرو جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو میری بہن بہت ہائی پر ہو گئی جس کی بات پر آپی اس نے جو ہے نمبر ہی دے دیئے امی ابو کے آپی اس کے بعد ان کے ابو نے میرے ابو کو کال کی میرے ابو نے بہت اچھے سے بات کی ان کے ابو نے بھی خیر آپی سارا معاملہ جب ڈسکس ہوا کال پر تو میرے ابو نے کہا کہ بھائی سب آپ گھر آ کر بیٹھے گھر آئے اور گھر آ کر بات کر لیں خیر آپی ابو امی نے انہوں کو انوائٹ کیا لیکن آپی دکھ اس بات کا ہے کہ اگر ابو امی پہلے ہی مان جاتے تو شاید ایسا نہ ہوتا آپ آپی بس اللہ تعالیٰ پر یقین تھا اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ رہے تھے اس طرح سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم سادگی سارا نکاح کرنا چاہتے ہیں بہن کی آپی عدد کمپلیٹ ہو چکی تھی اور عدد کے آپی تقریبا دو مہینے بعد جو ہے میری بہن کا ان کے ساتھ نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے آپی تقریبا ڈیڑھ ہفتے بعد ہی رخصتی کر دی گئی خیر آپی اللہ پاکہ شکر ہے کہ میری بہن اپنے گھر میں بہت بہت خوشیا اور آپی ابھی بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے از تک فر اللہ پڑتی رہتی ہے اور سورہ یوسف پڑتی ہیں ان کے کہنے سے ان کے میرے کا سٹوری آج میں آپ کو بھیج رہی ہوں آپی کہنا چاہتی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے جب آپ اللہ تعالیٰ کی مان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی رستے آسان کر دیتے ہیں اور ساری منزلوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہترین کر دیتے ہیں بس پھر آپی یہ میرے کل ہوا بہن کے لئے میرے لئے ہوا ہے جو کہ آپی صلات الحاجات کے نفل پڑھنے سے ہوا ہے میرے کل سٹوری جو ہے آپ ضرور شیئے کیجئے گا تو میری پیاریوں ان کی جو میرے کل سٹوری ہے آج کی سیکنڈ میرے کل سٹوری ہے میرے کل آف صلات الحاجات اور آپی میرا غصہ اس حد تک ہو جاتا تھا کہ آپی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں ایک دن آپی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کی ویڈیوز میں سنتی تھی اپنی بہن کی سیچویشن جو میں نے دیکھی اس وجہ سے بھی میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی تھی اور خود کو نقصان پہنچاتی تھی جب آپی مجھے بہت غصہ آتا تھا تو میں نے آپ کی ویڈیوز کے تھو آپی صلات الحاجات کے نوافر پڑھنا شروع کی اور پڑھ کر آپی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا غصہ کنٹرول میں آ جائے میرا غصہ کیوں اتنا آٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ جاتی ہوتی ہے تو نقصان میں خود کو پہنچاتی ہوں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اس وجہ سے آپی امی ابو بھی بہت پریشان تھے مجھے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا گیا کہ مجھے اتنا زیادہ غصہ کیوں آتا ہے میں اتنی زیادہ ہائپر کیوں رہتی ہوں تو آپی ڈاکٹرز وہی بات ہے میڈیسنز دے دی ٹائم مجھے جو ہے ڈیزینس فیل ہوتی تھی اب آپی نہ کام میں دل لگتا تھا نہ پڑھنے میں مجھے ڈاکٹر بننے کا بے انتہا شوق تھا لیکن آپی اس غصے کی تکلیف کی وجہ سے کہہ لے کہ میں آپی کیا ڈاکٹر بنتی برحال آپی اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیا آپ کی ویڈیوز کے تھو صلات الحاجات کے نوافر پڑھ کر پانی پر دم کرتی تھی اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر خود پر دم کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تھی اب آپی الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپی تقریباً جو ہے ڈیڑھ مہینے میں میری نیچر میں اتنا زیادہ چینج لائے کہ آپی ایک تو بہن کی تکلیف نے مجھے بدل دیا ظاہر ہے جس سیچویشن سے وہ گزر رہی تھی اور دوسرا آپی اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو مکمل کیا اپنے ڈاکٹر بننے کے خواب کو مکمل کر سکتی ہوں الحمدللہ اور آپی سیکنڈلی میری جو غصے کی آپی پرابلم تھی جو آپی بار بار پر مجھے غصہ آتا تھا ہائپر ہو جاتی تھی رونے لگ جاتی تھی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپی سیلف کنٹرول بھی دیا ہے اللہ پا کا بہت بہت شکر ہے بس آپی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والے ہیں تو آپی یہ میرے کسٹوریز ہماری ضرور شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ سکون دے بہت زیادہ خوشیاں دے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سب سننے والوں کے دل کی دعاں کو قبول کریں اپنی دعاں میں کرت آپ ہی یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت ساری خوشیاں دے جتا آپ سب کے لئے آسانیاں کریں آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی میریکل سٹوری جو ہے ہمیں لکھر بھیجی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اللہ پاک آسانیاں کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہترین کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو بھی اپنے گھر میں خوش رکھیں عباد رکھیں تو میری پیاریوں یہ میری قضاء اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کیے ہیں جو کہ اللہ پاک نے ان کی دعاں کو قبول کیا ہے اللہ پاک سب کے لئے میری پیاریوں اسی طرح سے معجات کریں آپ لوگ بھی ڈیلی استقفراللہ سورہ یوسف صلات الحجات کے نوافر ضرور پڑھا کریں لیکن جتنا پڑھیں سمجھ کر پڑھیں دل سے پڑھیں اللہ تعالیٰ کے قریب رہے پانچ وقت نماز پڑھیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور بس پھر میری پیاریوں بات وہی آ جاتی ہے کہ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں چھوڑتے کیونکہ آپ نے اللہ پاک کی مانی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ساتھ دیتے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے اپنا گمان اچھا رکھئے آپ سب کے لئے دعا اللہ پاک آپ سب کے لئے آسانیہ کریں سب کے لئے موجزات ہو جو میری پیاری بہریں مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد اتا فرمائے اور جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنائے فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی بھی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے آمین سمہ آمین میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیار رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھے گا ہمیشہ ستی مسکراتی رہے اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ